صوبے کی عوام کو دو سو عرب کی سبسلی دے کر ایک سو ساٹھ روپے سستہ کیا دس کلو کا آٹھا جو ہے تھیلے کا اس کے بعد سو یونٹ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا ریلیف نہیں ملا پاکستان اور پنجاب کے صوبے کی عوام جو ساڑھے پانچ کروہ عوام کو سو یونٹ جو استعمال کرتے ہیں مفت بجلی دینی تھی یہ موصوف کچھ اور تو کرنا سکے چار سالوں میں الیکشن کمیشن نے چلے گئے کہ مجھے سٹے آرڈر دیں صوبے کی عوام کو جو مفت بجلی کا جو منصوبہ ہے اس کے اوپر سٹے لے لیا الیکشن کمیشن سے گزارش یہ ہے کہ آج جو شخص ایک کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کر کے آیا تھا لاکھوں لوگ کو بیروزگار کرسے چلا گیا پچاس لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا بنی گالہ کے غیر قانونی تجاوزات ناجائز تجاوزات کو اس کو ریگولائز کنا دیا چند لاکھ دیکھیں غریب کا جھونپڑا گرا دیا کہ بھئی یہ ناجائز تجاوزات ہے آج وہ پھر ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتا ہے بھئی ریاست مدینہ میں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسے کرتے کا حساب مانگا جاتا تھا آپ سے توشہ کھانے کی جو گھڑیاں آپ نے بغیر ڈیکلیر کیے ہوئے کروڑوں میں آپ نے بیچ دی جو دوست ملکوں نے دی تھی پاکستان کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دیا اور ابھی فورن فنڈنگ کا کیس جو ہے اس کا فیصلہ آنا ہے پتہ لگ جائے کہ منی لانڈنگ کس نے کی ہے میں آج پنجاب کی عوام کو بلخصوص اور پاکستان کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ اتحاد نہ تو کوئی حکومت بنانے کا اتحاد ہے نہ یہ اتحاد اپنی اپنی سیاست کی بقا کا اتحاد ہے یہ ملک و قوم کے لیے اتنی اجماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوئی ہیں اور میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ ہمارے ساتھی ہیں میڈیا جو ہے وہ معاشرے کا آئینہ ہوا کرتا ہے آپ سے تو آپ کے کیمرے سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایسی کیا بجا ہے کہ آج چار سال جس صوبے میں کونے کے دھیر چوراہوں پر گلیوں میں ملتے تھے عیدل ازہا کے موقع پر ایسا کیا ہوا کہ جو انڈیپیننٹ لوگ ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور عام آدمی جو ہے وہ کہنے پر مجبور ہے الحمدللہ کہ لہور اور تمام جو چھتیس ازلاں ہیں وہاں پر صفائی عیدل ازہا کے اوپر مثالی تھی آج میں نے اپنے کمیشنس کو بٹھایا ہوا تھا اور میں نے کہا کہ میں آپ کو ایک ہی کام کہتا ہوں کہ آپ کام کریں میرٹ کو پرموٹ کریں اور کمپیٹنٹ لوگ ہو مجھے کسی کی شکل سے کوئی پرابلم نہیں ہے اس ملک کو اس صوبے کو ہم نے سوارنا ہے میرے پاس تو کبھی نہ نہیں تھی میں نے تو عمران نیازی صاحب کی طرح نہیں کہا کہ میڈیا کو کہ آپ تین مہینے مجھ سے پوچھے ہی نہ تین مہینے بعد مجھ سے پوچھئے گا جب تین مہینے گزرے تو انہیں کہا جی ابھی چھے مہینے اور دے دیں اور سال بعد محسوس نے کہا مجھے تو اب سمجھائیے کہ پاکستان کو چلانا کیسے میں نے ایشی کوئی بات نہیں کی